بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج بیس فروری ہے اور بیس فروری کو ہم لوگ جماعت احمدیہ کی روایات کے مطابق یوم مسلم آود مناتے ہیں سو انہی روایات کے مطابق ہم آج بھی یا ہاں یوم مسلم آود منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس میں ہمارے گروپ کی سبی ایڈمند جنسہ لیں گی تو میں افاف صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ اس بابرکت محفل کا آغاز کریں اسلام علیکم آدھاب نمستے سسٹی اکال گوڈ مورننگ بیس فروری جیسا کہ ہم سب کچھ پتا ہے کہ بیس فروری یوم مسلم آود کے نام سے منایا جاتا ہے اور لوگوں کو ہم پیچھے گزشتہ سات سے آٹھ دہائیوں سے ہم یہ پریکٹس کرتے آ رہے ہیں جماعت احمدیا کے میمبران چاہے وہ ایکس ہیں چاہے حاضر ہیں ان سب نے ایک طویر عرصے تک یہ پریکٹس کی ہے اور گرین کپڑے پہننے کی روایت ہوتی تھی کہ گرین کپڑے پہننے ہیں سب کپڑے پہن کے آنے ہیں اور چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو ہرے کپڑے ہوں اور اس دن یہ آپ نے یوم مسلم آود منانا ہے اب ہم نے سوچا کہ کم سے کم ہرے کپڑے پہن پہن کے ہم لوگوں نے جو ہرے کی روایت ڈالی تھی اب میرا خیال ہے اس کو تھوڑی سی کیا کہتے ہیں لال چین ڈی بھی دکھا دینی چاہیے تھوڑی سی آگے کیونکہ بہت سی چیزیں جس میں عقل ماتم کرتی آئی جس پہ بات کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں تھا وہ ہم ایک زمانے تک ان چیزوں کی برین واشنگ کے انڈر تھے تو ہم بھی وہی گرین و گرین ہوئے ہوئے تھے لیکن جب عقل پر مارتی ہے تو پھر وہ کافی آگئے عقل کی مطلب وہ ریڈ جھنڈی لے کے کھڑی ہو جاتی ہے سرخ جھنڈی لے کے عقل تو پھر وہاں پہ آپ کو رکنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہم نے پیچھے کیا کیا اور آگے اب کیا کرنا ہے تو یہ وہی مقام تھا جس پہ ہمیں جو عقل نے سرخ جھنڈی دکھائی تھی اور آج وہی سرخ جھنڈی جو ہے ہم یہاں پہ لے کے کھڑے ہوں گے کہ یہاں سے آگے عقل کا مقام ہے عقل ہے یہاں سے ان چیزوں پہ سوچئے بہت ہوگئے جو گرین کپڑے پہننے اور گرین گرین ہونا اب تھوڑا سا عقل کو بھی ہاتھ ماریں تاکہ آپ کو رکھ کے سوچنے کا وقت ملے یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوم مسلمہود ہے کیا مسلمہ یہ مرزا غلام احمد صاحب بانی جماعت احمدیہ ان کی پیشکوئی کے مطابق ان کو ایک زکی غلام جو اس کی بے شمار صفات بتائی ہیں اسیروں کی رستگاری کا موجب بنے گا وہ مسلمہ ہوگا وہ غلاموں کو جو آزاد کرنے والا ہوگا تین کو چار کرنے والا ہوگا وہ بیماریوں سے نجات دے گا وغیرہ وغیرہ بے شمار ایک لمبی فہرست ہے اس کے جو جو کام اس نے کرنے ہیں اس میں تو اس کے مطابق میں نے آپ کو چند بتائی ہیں جو زیادہ جو موٹی موٹی ہیں تو وہ ان کے مطابق ہوگا وہ اور وہ زکی غلام ایک پاک نسل سے دیا جائے گا اچھا پاک نسل سے ہوگا جس کے بارے میں ان کی پیشکوئی کہ آخری دم تک وہ خود بھی کنفیوز رہے کہ جس میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے میں بنیاد وہیں سے پکڑتی ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے میں مجھے پیشکوئی یہ تھی کہ مجھے زکی غلام دیا جائے گا جو ایک پاک باز عورت کے بطن سے ہوگا اب میں اس کے لئے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اگلی تو شادیاں ہو چکے پہلی تو چھوڑ دی تھی انہوں نے احمدی ہو کہ دوسری اب ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں اب بات سوال یہاں اٹھتا ہے کہ جو پہلی بیوی تھی وہ ان کی پاک باز نہیں تھی تو ان کو پھر ایک پاک باز اس پیشکوئی کو پوری کرنے کے لئے ایک پاک باز عورت کی تلاش تھی یعنی دوسری عورت کے بطن سے ہوگا پہلی اس کا مطلب ہے ان کے مطابق پہلی پاک باز نہیں تھی یہاں سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے لیکن خیر وہ پرانی ان کی باتیں تھی ان کے اببا کی جو جن کے مطابق ان کو پتا ہی نہیں تھا آخری دم تک کہ یہ وہ کون ہے اب انہوں نے یوم مسلح مہود جن کو بنایا یا میں سمجھتی ہوں بنایا ہی کہوں گی گھڑا اب اس میں دیکھ لیں کہ آپ یوم مسلح مہود آپ بناتے ہیں جس جب مسلح کا مطلب کیا ہے اسلاح کرنے والا جو انسان اسلاح کرنے کے بہت سے طریق ہوتے ہیں اسلاح کرنا جو ہے کوئی آسان کام ہرگز نہیں ہوتا اس میں آپ کو اس پورے معاشرے کا مائنڈ سیٹ اس پورے معاشرے کی نفسیات اس پورے معاشرے کی ضروریات جو ہیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں اگر جب تک آپ ضروریات ان کی جو بنیادی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھتے تو آپ کبھی بھی اسلاح کرنے کے موجب نہیں بن سکتے سمپل بات یہ ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ بھوک جو ہوتی ہے وہ تمام عداب مٹا دیتی ہے چاہے بھوک کوئی بھی ہو چاہے وہ جنس کی بھوک ہو جنسی حیجان ہو یا وہ جسمانی بھوک ہو جو فاقہ کشی ہو دونوں صورتوں میں آپ جب گھٹن ایک فاقہ کشی کریئٹ کریں گے تو وہ تمام حضیب اور عداب کو نگل جائے گی آپ کو ان کے لیے یہ چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں اگر آپ ان کو پروپرلی ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے تو وہ معاشرہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا سیدھی سی بات یہ ہے یہ انسانی معاشرے ہیں یہ جبلتیں جو ان کی ہوتی ہیں ان کو آپ کابو نہیں کرتے ان کو راستے بناتے ہیں ان کو طریقے سکھاتے ہیں تاکہ وہ اس طریقے پہ بہکے دماغ کا استعمال زیادہ کر سکیں بجائے یہ کہ ان اپنی جبلتوں کے زیر اثر وہ کام کریں جس سے معاشرے ان کو نقصان ہو یا دوسری زندگیاں متاثر ہوں اب ان کا پہلا کام یہ تھا کہ انہوں نے جب مسلم اعود انہوں نے ان کے اوپر سر کے اوپر جس طرح اصلاح پسندی کا جو تاج آیا ہے وہ بھی ایک سٹوری ہے پیچھے وہ میرا خیال آگے آنے والی بہنیں تفصیل سے بتائیں گی اس کے بارے میں کہ ان کے اوپر بقاعدہ ان کا نام لے کے پیش کر کے زبردستی جس طرح کیا جاتا ہے ان کو مسلط کیا گیا اور زبردستی ثابت کیا گیا کہ یہی مسلم اعود ہیں اور پیچھے سے آٹھ دہائیاں ہونے والی ہیں مسلسل اس چیز کے اوپر ہر سال ایک زور زبردستی سے لوگوں کے دماغوں میں بھاشن دے دے کے بٹھایا جاتا ہے کہ یہی مسلم اعود ہیں ان کو مانو ایک تو خلیفہ کی اہمیت انہوں نے اتنی زیادہ بنا دی کہ خدا بناتا ہے خدا کیسے بناتا ہے بھئی خلیفہ آپ کے تمام خلیفہ خلفاء جو اوپر سے لے کر نیچے تک پیچھے سے منظم طریق سے ان کے نام پیش ہوتے آئے ہیں ان کی پچھلے خلیفہ کے فوت ہونے سے پہلے پہلے خلیفہ سے ان کا نام مقرر کروایا گیا مرزا بشیر الدین کا مرزا بشیر الدین نے مرزا ناصر احمد کا نام فوت ہونے سے پہلے دیا اس کے بعد مرزا ناصر احمد نے مرزا تاہر احمد کا دیا مرزا تاہر احمد نے مرزا مسرور کا دیا فوت ہوں اپنی وفات سے پہلے وہ یہ نام پیش کر گئے تھے تو بھئی خلیفہ خدا کیسے بناتا ہے پھر اور پھر آپ کی ان کے پیش کرنے کے بعد جو خلافت کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور وہ بقائدہ اس کے اوپر اسی نامزد ہوئے ہوئے جو پہلے خلیفہ تھے جن کا نام پیش کیا گیا تھا انہی کو بس نامزد کرتی ہیں مزید بیٹھ کے ایک ڈراما ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھاشن سنتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے کہ مطلب یہ ایک پوری برین واشنگ ہے جس میں لوگوں کو بری طرح الجایا جا رہا ہے اور برسوں سے اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک میجر جو کونسپٹ ہے اس میں میں آپ کو ایک بات پہلے کلیر کر دوں کہ ہم یہاں پہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اس کو دیکھنے یا سوچنے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم یہاں عقیدت سے نکلیں گے تو بات کو سمجھیں گے اگر آپ عقیدت کے اندر رہ کے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی حق مارتے ہیں تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان پہ سوال اٹھائیں بات کریں اور ہم کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نہیں کرنے دیں گے تو ظاہر ہے یہ ہمارا حق مارنا ہوا آپ کی طرف سے اور اس میں آپ کو بڑے کلیر ویو نظر آتے ہیں جو کہ مرزا صاحب مرزا بشیر الدن محمود احمد صاحب کی تحریر میں آپ کو اتنے کلیر ملتے ہیں کہ خلافت کی جو برکات یا خلافت کی جو اطاعت کو جتنا ان لوگوں نے واجب قرار دیا ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اکل کو تو انہوں نے بالکل ہی بند کر دیا ہے جس میں آپ کو کلام محمود میں ان کا بڑا مشہور شیر بڑے ملتا ہے کہ آقل کا یہاں پر کام نہیں وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں مقصود میرا پورا ہو اگر مل جائے مجھے دیوانے دو مطلب کیا ہے کہ آقل جو جس کا کوئی اکل سے لینا دینا ہو ذرا سا بھی وہ چاہے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی جماعت سے ان لوگوں سے ان کا جو کام ہے ان کا مقصد تا پورا ہوتا ہے ان کو جب دیوانے ملتے ہیں دو لاکھوں آقلوں کے درمی کے اوپر ان کے دو دیوانے بھاری ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو کومن سینس کی بات ہے دیوانے تو بھاری ہوں گے آپ کو نظر آتا ہے کہ دنیا میں آج تک جو فلسفے کے جاننے والے یا کوئی نظریات کے ماننے والے لوگ ہیں انہوں نے کبھی جنگ و جدل میں حصہ لیا ہو یا مار پٹائی کی ہو آپ کو یہ جنگ جنگیں مار پیٹ کہاں نظر آتی ہیں ہمیشہ انہی لوگوں میں جو عقیدت مند ہوتے ہیں جو کسی جہالت میں ہوتے ہیں یا مذہبی فکر کی لوگ ہوتے ہیں آپ کو ہمیشہ وہی سے نظر آتی ہیں یہ جہالتیں اٹھتی تو بھئی یہ کہاں سے کریئر کون کرتا ہے جو عقل وہ تو ان چیزوں کا آہاتہ نہیں وہ تو منع کرتی ہے ان چیزوں سے آپ کو کہ آپ نے لڑائی جھگڑا وہ آپ کا حق آپ کو بتاتی ہے دوسرے انسان کا حق جو ہے اجاگر کرتی ہے آپ کو آپ کا فرض بتاتی ہے تو آپ کی لڑائی جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا ہے آپ کو طریقہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ دوسرے کو حق کیا ہے آپ کا حق کہاں ہیں باؤنڈریز کہاں کریئٹ کرنی ہے تو بات ختم ہوگی تلوار کی تو ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن کہاں پیش آتا ہے یہ جبر کہاں پیش آتا ہے وہیں پہ جہاں پہ آپ کو دیوانگی چاہیے ہوتی ہے دیوانگی دیوانگی جنونیت پاگلپن وہ کہاں پہ ہے عقیدت میں جہالت میں تو آپ جب عقیدت جہالت جتنی زیادہ پرموٹ کریں گے جتنی زیادہ کھڑی کریں گے وہ کام آپ کا اتنی چھدت سے ہوگا جو عقل مند اتنے کٹھے ہو کے بھی نہیں کر سکیں گے تو بھئی یہ والا معاشرہ آپ کو درکار تھا یہ والا ان کے مطابق اب ایک آتی ہے بات اب میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ آپ وہاں پہ جب انسان بنیادی ضروریات جو لوگوں کی ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتا ان کے اوپر غلط طریقے سے اپنی مسلط کرتا ہے ایک اپنی آئیڈیالوجی تو اس کا نقصان کہاں کہاں پہ ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جب مربیوں کو بھیجنا شروع کیا بقفینوں کی تنظیم شروع ہوئی اور شروع میں انہوں نے جو تحریک جدید اور یہ تمام جماعت کا نظام کریئٹ کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے شروع میں بہت سے مربی بنائے جو نوجوان لڑکے تھے ان کو گھروں سے وقفے آرزی وقفے کر کے انہوں نے ان کو بیرون ملک ممالک خاص طور پر افریقہ میں مجورٹی افریقہ گئی تھی وہاں پھیجاتا بڑی تعداد لوگوں کی گئی تھی اس وقت اچھا اب دیکھیں کہ وہ تمام نوجوان آپ غور کریں پیچھے سے میں معشرتی سطح پر یہ بات کر رہی ہوں میں یہ بات جو ہے مذہب کے تناظر میں نہیں کر رہی لہٰذا مذہب کی آنک اتار کی اس چیز کو خور سے سنیں انسانی تناظر میں آپ ایک نیولی میریڈ کپل کو جو بعض ان میں سے بے شمار وہ مربی تھے جن کی ابھی چند دن ہوئے تھے شادیوں کو وہ اپنی نیولی ویڈیڈ جو نئی نو بیاحتہ دلہنوں کو گھر چھوڑ کے وہ جاتے ہیں وقف کر کے اپنے آپ کو آپ نے کبھی اس چیز پر سوچیں ذرا اس کی کتنا بڑا انسانی علمیہ ہے اس کے اندر چھپا ہوا کہ آپ نے ایک انسان کو جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو ایک نیا پارٹنر ملا ہے اپنی زندگی اس کی ازواجی جو اس کی لائف ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہے آپ کبھی انسان کیا کی جسمانی ساخت کو سمجھیں بائی لوجیکل نیڈز کو سمجھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی بڑی بزاحت سے کہ یہ باتیں کتنی بڑا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے یہاں آپ اس کو سبر کہتے ہیں یہ سبر نہیں ہے آپ کی نفسیات کو کچلنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو اس وقت الگ کیا جو ابھی اپنی جسمانی ضرورتوں کو ان کے اندر ایک طفان آیا ایک دوسرے کو مل کے ہمارا معاشرہ یورپ کا معاشرہ نہیں ہے ہمارا بہت زیادہ کنزرویٹی اور بہت زیادہ روایتی معاشرہ ہے یہاں پہ ایک تو شادیاں بھی آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں ارینجڈ ہوتی ہیں ہم پہلے مکمل طور پر اس طرح کے معاملات میں جو ازواجی تعلقات ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح جنس کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم اوپن نہیں ہیں اور ہم ایک ہی جو فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جب شادی ہوتی ہے پھر ہی ہمارے تعلقات شروع ہوتے ہیں اب آپ کا ایک اس پرسن کی ابھی جو ہے اس کی زندگی میں ایک نیا بدلاؤ آیا ہے ایک ایسا بدلاؤ جس کو اس پارٹنر کے ساتھ اس کا ایک لائف شروع ہوئی ہوئی ہے اس نے ابھی اس کو ٹھہراؤ آنا ہے ٹھہراؤ آ کے اس کی زندگیاں میں ذمہ داریاں آتی ہیں تو ٹھہراؤ آتے ہیں پھر ان چیزوں پر باؤنڈریز لگتی ہیں شروع کے دن جو ہوتے ہیں وہ تو دکپل کے لیے ایسے ہوتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ انجوائی کرنا ہوتا ہے جسمانی ہو روحانی ہو یا آپ سمجھ لیں ان کا نفسیاتی ہو کسی بھی انگل پہ ہو انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے یہ ساتھ انڈرسٹیننگ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے آپ اب سوچیں کہ آپ نے وہ ٹائم پیریڈ اس میں مردوں کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ صبر کریں اللہ میاں صبر کا بدلہ دے گا اور آپ لوگوں نے اندرسے مردوں کو اٹھا کے افریقہ میں بھیج دیا وہ جو نیولی ویڈیڈ تھے بیویاں ان کی نو بیہتہ چھوڑ دی یہاں پہ اور وہ جا کے وہاں پہ اور ان کو در پردہ یہ بھی میرے پاس اس چیز کی وہ ہے شورٹی ہے میں بتاؤں آپ کو کہ مجھے بہت جگہوں سے اس چیز کی کنفرمیشن ہوئی ہے کہ جب ان لوگوں نے انہوں نے بھیجا تھا اس طرح کے لوگوں کو جن کی نئی شادیاں ہوئیں تھیں ان مردوں کو اجازت دے دی تھی وہاں جا کے اپنے در پردہ بیویاں رکھو شادیاں کرو وہاں جتنی کر سکتے کرو اپنے پورے کرو اپنے مطلب جتنے تمہاری جنسی ضروریات ہیں وہاں کی عورتوں سے پوری کرو دیکھیں مردوں کو تو اپنے اجازت دے دی ایک طرف تو اپنے مردوں کو اجازت دے دی کیوں کیونکہ آپ کو جماعت کی تعداد بڑھانی تھی ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اس وقت جو آگ ہے یہ جلتی آگ ہے انہوں نے شولہ بھڑکا ہوا ہے اس وقت ان کا ان کو کہیں تو پورا کرنا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ بیچارے کیا کریں گے جن کی ضروریات تھی انہوں نے ان کو دوسری راستے دکھا دیئے کہ اپنے بیویاں چھوڑو اب یہ والی ضرورت جو بیوی سے پوری کر رہی ہیں وہ وہاں جا کے ان عورتوں سے پوری کرو وہاں جا کے آپ بچے پیدا کرو اور ان عورتوں پر کیا ظلم ہوا ان کو ان عورتوں کو گھروں میں بٹھا دیا اب یہ عورتیں یا تو دوسرے مرد ڈھونڈیں اور وہاں کے معاشرے میں مرد مہیا نہیں ہے تو وہ نفسیاتی مریض بن جائیں اور پھر اس کے بعد بچے کیسے پیدا ہوں گے ان گھروں میں کیسے محول ہوں گے وہ آج آپ سب کے سامنے ہیں ہمارے کے کوئی بھی آپ کو نظر آتا ہے ان کے محول میں کہ آپ کو کتنے ایک ہیجان برپا ہے جنس کا یا کس طرح کی صورتحال ہے کتنا کے تقوی یا پرہیزگاری نظر آتی ہے یہ ان سے کوئی ڈھکی چپی باتیں نہیں ہیں اگر سبر کے اس طرح کے انجام ملنے ہوتے تو آج کے آپ کا محول جو ہے جنت نظیر ہوتا یہ آپ کی مثال ہے سامنے کہ یہ جنس کو کس بری طرح مسخ کیا گیا ایک طرف پر عورت پر ظلم کیا گیا اور دوسری طرف مرد کو شترے بے مہار کر دیا گیا کہ مرد نے وہاں پہ میرے پاس بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں میرے اپنے رشتہ دار ہیں جاننے والے ان کی ایک مطلب وہ وہاں پہ بقفے گہنبیا تھے گھانا گہنبیا اس طرف رہے اور انہوں نے اپنی وہاں پہ مطلب یہاں بچے ہیں جوان بچے ہیں بیوی ہیں چھوڑ کے جاتے ہیں بس گئے تو بڑے زمانے کے گئے ہوئے تھے بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے گئے تھے لیکن وہاں جا کے اپنی مطلب افریقن خاتون ان سے بچے پیدا کیے ہوئے ہیں بعد میں ان کے بچوں کے خط آتے ہیں وہ بقاعدہ ہر سال وہ خط بھیجتی تھی وہاں سے یہ تمہاری بیٹی ہبا خان پیدا ہوئی ہے یہ تمہاری اب بیٹی اتنے سال کی ہو گئی ہے اور میں نے بقاعدہ وہ جو اس کے بعد ان کی آپس میں ان کی وائف کو پتا نہیں تھا اس بات کا کہ ان کی تو وہاں شاید انہوں نے بچے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے رہے اور بڑے بڑے حالات مطلب ان کے آپس سے خراب رہے بعد میں یہ ایک مثال دے رہی ہوں اور میں نام بھی بتا سکتی ہوں لیکن مقصد یہاں ذاتی زندگیوں کو مطلب لے کی آنا نہیں ہے کٹہرے میں میرا مقصد یہ ہے کہ اب بتانا کہ انسانوں کے ساتھ وہاں پر کیسے مظالم ہوئے ہیں جن پر کوئی کبھی بات نہیں کی جاتی جن کو خلافت کی چادر کے نیچے اس طرح دبا دیا جاتا ہے کارپیٹ کے نیچے کہ آپ لوگ اپنے مسائل پر بات مت کریں بلکہ آپ لوگ ان چیزوں کو بس خلافت خلافت عطاعت عقیدت کے چکر میں پڑھ کے اپنی کھپڑیاں بند کر کے بیٹھ جائیں بھیجوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس جگہ پر تو آپ لوگوں پر یہ ظلم ہوئے ہیں آپ کی اولادیں جو ہیں بن باپ کے پلی نفسیاتی مریض جو ماں ہیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی ان کے ساتھ رہ کے آپ سوچیں گھٹن بھرے ماحول میں عورت کا کی نفسیات کیا ہوگی آج آپ ربوہ چلے جائیں آپ کو وہاں کے ماحول میں وہاں کی عورتوں کی نفسیات باہر کی عورتوں کی نفسیات سے بالکل الگ ہے جس طرح وہاں کے مردوں کی ہے ہر گھر میں ہر عورت آپ کو جو ہے نفسیاتی مریض کی طرح نظر آتی ہے وجہ کیا ہے یہی کہ ان کی گھٹن جس طرح قید ہے وہ ان کو تو نہیں پتا وہ تو جیلوں میں پیدا ہوئی ہیں ان کے لئے تو وہ جیل ہی ان کے لئے ناظر میں یہ شخصیات نظر آتی ہیں یہ تب پتہ لگتی ہیں جب آپ کو ان باتوں کا علم ہوتا ہے آپ کو سمجھ آتی ہے باہر کی تو آپ اس کو پر جائزہ لے سکتے ہیں وہاں بیٹھے تو سب اچھا ہے کی گردانیں کریں گے سب اچھا ہے اب ایک مثال آپ کو میں نے یہ دی تھی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلاح کی یہ اسلاح کی مثال سب سے بڑی آپ کو دی ہے یہ اسلاح تھا کی بگاڑ تھا یہ اسلاح آپ مسلج ان کو کہتے ہیں ان کا پیدا کیا وہ سب سے بڑا بگاڑ جو آپ کی نفسیات پہ آپ کی جسمانی صحت سے کھلوار آپ کی آگے سے نسلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بگاڑ یہ تمام یہ اسے آپ جو مرضی نام دے دیں آپ یہ آپ کا سب سے بڑا یہ ان کا جو میری نظر میں بلندر تھا یہ یہ انسانی جانوں سے انسانی نفسیات سے کھلنے کے مترادف تھا اور اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ اس پر سیکنڈ پہ آ جائیں کہ یہ جو کہتے ہیں تین سے چار آپ کہیں گے تین سے چار کرنے والا ہوگا یہ پیشگوئی کے مطابق الفاظ ہیں اب آج تک آپ کسی سے پوچھیں گے وہ آگے سے آپ کو یہی بتائیں گے کہ تین سے چار کبھی سمجھ نہیں آئی میں بھی بعد میں سمجھ آئی کسی کو سمجھ نہیں آئی لیکن جتنی مجھے سمجھ آئی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تین سے چار ان کی زندگی میں ایک ہی مرحلہ تھا جب انہوں نے کوئی بیویاں جو ہے نا تین نہیں ہونے دی انہوں نے ہر جیسی بیوی کوئی تین ہوئی اور اس نے چار کر دی ہے آپ کو ایک ٹائم پہ ان کی کبھی بھی تین بیویاں نظر نہیں آئیں گی ان کی ہمیشہ چار نظر آئیں گی تو یہ مطلب تھا میں آپ کو بتا دوں جن کو نہیں سمجھ آئی تین سے چار کرنے والا ہوگا کہ ان کی بیویاں جو ہے نا وہ کبھی بھی تین نہیں ہوں گی کم نہیں ہوں گی دو چار سے تو یہ یہی ایک واحد مثال ہے جو ان پہ پوری آتی ہے تین سے چار کے متراتف اب آگے آپ اگلی پہ آجیں اب آگے مثال آتی ہے ان کی اپنی تحریر آپ اٹھا لیں خطبات محمود اٹھا لیں اس میں آپ کو بے شمار جگہ پہ ایسی تحریر ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو مطلب اکل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے یہاں پہ کہ آپ اتنا جذباتیت اتنے جوشے اتنا جنون کہ آپ اُبھار رہے ہیں کہ میں یہاں پہ لوگوں کو کہوں اس وقت کہ گڑھے میں چھلانگ لگا دیں تو لگا دیں گے اور لوگ لگانے والے پیدا پھر ایسے ہی ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہاں کھڑے ہو کے تحریک ختم نبوت والے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے گردنیں اتار دیتے ہیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے پھر ان کا بھی تو اپنا ایک ایجنڈا ہے تو اس کے مطابق آپ وہ کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کی گردنیں اتار رہے ہیں تو آپ اگر ان کی دوسروں کی اتار سکتے ہیں تو وہ آپ کی کیوں نہیں ان کو بھی تو پھر وہی جواز سوٹ کرتا ہے تو پھر جو حق آپ کا ہے ان کا کیوں نہیں مگر ہم کیوں کہتے ہیں غلط اگر یہ غلط ہے تو آپ بھی غلط ہیں ہم آپ کو بھی کوئی پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے ان باتوں پر ہم آپ کو بھی وہی کہیں گے جو ان کو کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے کیونکہ آج انسان کو گردنیں اتار کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے دماغ کو سمجھانے کی ضرورت ہے اگر وہ دماغ اس کی عقل مانتی ہے تو ویل ان گوڈ اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا حق دیجئے ہم تو صرف اس کے قائل ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ جنگ و جدل کا دور جو ہے وہ چلے ہم دلائل کی ضرور پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں دلیل سے بات کیجئے دلیل اگر پختہ نہیں ہے تو لائیں ورنہ آپ خموش ہو کے بیٹھ چاہیں سمپل بات اتنی سی ہے اب یہاں پہ آپ دلائل کی بات مدھی نہ کریں آپ الٹا جوش جنون ہٹلر میسولونی کی طرح آپ حکومتیں بنانے کی باتیں کریں کہ ہٹلر کی طرح ہمیں حکومت ملے تو ہم تحس نحس کر دیں گے ہم کھپڑیوں کے ڈھیر لگا دیں گے تو ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے لوگ خلافت کے نام پہ ہماری اولادوں کو قربان کر دیں گے اور تمہاری خلافت تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر تم کو عزیز ہے تم ان کی بھی قربانیاں دو اور لوگوں نے دی ہیں بیوی بچوں کو تو ایسے قربان کیا ہوا ہے کہ ان کی تو کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ تو بھئی آپ لوگوں نے گھریلو رشتے اپنے رحمی رشتے آپ نے اپنے جو تعلقات ہیں جن میں انسان کو سکون ملتا ہے جن کے ساتھ جو آپ کی بیک بون کی طرح ہے آپ کی آپ کے جسم میں جس طرح ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے آپ اس طرح ان رشتوں پہ کھڑے ہیں آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے اگر تعلقات یا رشتے ٹوٹ گئے تو آپ اکیلے تنہ تنہا خلافت کی چھتری تلے بڑے سکون سے رہیں گے نہیں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں جتنی مرضی آپ اطاعت اور تابداری اور جتنے مرضی ان کے بھاشن کے آپ پورے کر لیں لیکن میں گارنٹی دیتی ہوں اس چیز کی کہ آپ کبھی بھی سکون سے قبر میں نہیں اتریں گے اگر آپ اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ جو ہیں صلح رحمی سے پیش نہیں آئیں گے اگر آپ اپنے تعلقات کو نہیں نبھانا جائیں گے اگر آپ اپنے پیاروں اپنے عزیزوں اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ جو ہیں صحیح سلوک نہیں کر پاتے یا ان کے ساتھ اچھے جو ترم میں نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی کہیں سکون نہیں ملے گا کبھی بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ یہ انسان ہم بے حصیت انسان جو ہیں برے ہی اس لیے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہمیں یہاں اس لیے نہیں کریئٹ کیا گیا کہ ہم ان نظریات کی بھی چڑھیں ہم اتنی ٹکے ٹکے دیکھیں یہ تمام مثالیں وہ ہیں کہ جو آپ کو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں نا ان کی میں دے رہی ہوں باقی باتیں بعد میں اگلی آنے والی جو بہنیں ہیں وہ اپنے بتائیں گی ان کی تفصیل لیکن میں آپ کو بنیادی جرنلائز کر رہی ہوں ان چیزوں کو کہ ان کے یہ ہمارے بنیادی مسائل تھے ان کے ساتھ کتنا بڑا یہاں ہینڈ ہوا ہے کہ آپ کا ایک ایسا معاشرہ کریئٹ کیا ہے جس کو میں اکثر کہتی ہوں ریبورٹک سماج کیوں اس لیے کہ آپ نے ایک خلیفہ کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا دیا ہے کہ خلافت کا بٹن اس نے دبانا ہے اطاعت تابداری کا آپ کی گردنیں ہلنے ہیں اس بٹن کے ساتھ آپ کا دماغ آپ کا بھیجا ختم ہے کیونکہ آقل کا یہاں پر کام نہیں وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں ان کو یہاں دیوانے چاہیے ہیں جو اس ریموٹ کے ساتھ کونیکٹڈ ہوں وہاں سے ریموٹ کا بٹن ہلے آن یا آف ہو تو آپ کی گردنیں جھکیں اور گردنیں کھڑی ہوں اگر گردن ریموٹ آف ہے تو آپ بلکل مردوں کی طرح ہوں یہاں پہ حقیقت میں یہی صورتحال ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں میں اگر آپ چلے جاتے ہیں موت کی جو میں مثالیں آپ دیکھیں کہ اگر امواد ہوتی ہیں تو ان کی مثالیں ایسی ہیں کہ جس طرح آپ کو لگتا ہی نہیں کہ کوئی ایسی انسان کے جو موت ہے بلکہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک نارمل محول لگتا ہے میں ابھی ہمارے ایک جاننے والے تھے پچھلے دنوں ہی میں جب گئی ہوں چھ سات سال پہلے پاکستان رواز ان کی وفات ہوئی میں وہاں پہ ان کی مربی سے تھے تو میں ان کو جانتی تھی وہاں ان کی وفات پہ گئی ہوں تو ان کے ساتھ ان کی ایسی تھا بلکل نارمل محول جس طرح صبح مجھے اطلاع ملی ہے تو اس وقت میں فورا جیسی خبر ملی ہے تو میں افسوس کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ گئی ہوں تو ان کے گھر کا محول ایسی تھا کہ آرام سے خطبہ لگائے خطبہ سنا جا رہا ہے گھر والے کٹھے ہیں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں نارمل بالکل نارمل بیٹھے ہیں تو میں میری بیٹی میرے ساتھ تھی وہ آکھ ایک دم حیران ہو کے محول دیکھ کے تو وہ پہلی دفعہ گئی تھی پاکستان بھی ربوہ تو خیر بالکل ہی فرس ٹائم تو وہ محول دیکھتے تو ایک دم مجھے کہتی کہ ماما آرگوی آن در رائٹ پلیس کہ مجھے وہ گھبر آگئی کہ ہم شاید صحیح جگہ پہ نہیں آئے غلط گھر میں آگئے تو مام لگتا ہی نہیں کہ فیونرل والا ہوں تو میں نے کہا نئی ہم صحیح جگہ پہ ہیں اچھا تو ان کی بے وائف نے سن لی اس کی بات بچی فوراں مجھے کہتے ہیں آپ نے بتایا اپنی بچی کو تو تربیت نہیں کہ بچی کو باہر کی اس کو تربیت ہی کوئی نہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جماعت نے ہماری تربیت اس طرح کی ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں احمدیوں کی طرح جو ہے ہم جو اونچی اونچی بولتے یا ہم بین کرتے سینہ کو بھی کرتے دھاڑے مار مار کے روتے یا ہم نہیں اس قسم کے کرتے یہ ان کی حرکتیں ہیں یہ چیزیں ہم جماعت منع کرتی ہے سختی سے ہم بلکل اس طرح رہتے ہیں کہ جس طرح نارمل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں سبر شکر کا حکم ہے ہمیں سبر کا سب درست دیا جاتا ہے ہم اس لیے آتے ہیں ہمیں منع کیا جاتا ہے ہمیں بلکل ہمیں تجمعات اس طرح تربیت کرتے ہیں ہم احمدی ہیں ان کو بتائیں اس بچی کو سمجھائیں اچھا بول مجھے اس طرح مطلب یہ بات کر رہی تھی اور میں خموش سن رہی تھی اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میں کیا ان کو سمجھاؤں یہاں پہ ایسا موقع ہے کہ آپ لوگوں نے آپ کی نفسیات سے یہاں کتنا بڑا کھلوار کیا ہے آپ کو اندازہ ہے آپ کی جو حصے ہوتی ہیں یہ جو خوشی غمی اداستی اور یہ جو آپ کے تاثرات ہیں جتنے یہ آپ کے انسان کی حصے ہیں سینسر ہیں آپ کے جسم کے یہ آپ کا یہ ایسے مت سمجھیں کہ آپ کے لئے کو ایسے ہی ایکسٹرا فطرت کی طرف سے ملی ہوئی چیزیں ہیں آپ کے جسم میں زیادہ لگی ہیں جس کو دبانے سے آپ کا سبر کا پیمانہ کام یا زیادہ آپ سابر اور شاکر ثابت ہو جائیں گے نہیں یہ ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم میں درد کی صلاحیت بھی ہر انسان کی درد برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ڈیفرنٹ ہے بعض لوگوں کے اندر کیمیکل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور وہ درد برداشت زیادہ کر سکتا ہے وہ آپ دیکھیں گے بعض لوگ بعض خواتین ہماری جو ہیں وہ درد زہ بھی جو ہوتی ہے وہ بڑے آرام سے برداشت کر لیتی ہیں اور ان کے لیے بچہ پیدا کرنا بھی مرحلہ نہیں ہوتا بعض جو ہیں ان کے لیے جان جوکوں کا کام ہوتا ہے وہ مر کے گزرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان میں برداشت نہیں ہے ان میں ہے بلکہ نہیں زیادتی موجود ہے اگر کچھ اس میں زیادہ ہوگی تو اس میں زیادہ صلاحیت ہے جس میں اسی طرح غمی برداشت کرنے کی اداس ہونے کی یہ تمام جو کیفیات ہیں آپ کی باڈی کے سنسرز ہیں ان کے اندر آپ کے اندر بقاعدہ کنیکشن لگے ہوئے ہیں آپ کی باڈی کے اندر ان کے آپ اگر ان کا اظہار نہیں کرتے تو آپ ایک حساس وجود نہیں رکھتے آپ اپنے آپ کو زندہ نہیں کہہ سکتے اگر میں اپنے غم کے اوپر کنٹرول کرتی رہوں تو ایک وقت آئے گا کہ میرے اندر سے میں صفاقیت اُبھرنے لگے گی میرے اندر سے رحم کا جذبہ تلف ہو جائے گا یہ ساتھ کنیکشن ہے اس کا رونا یا غم کرنا اظہار کرنا یا اپنی دکھ کا اظہار کرنا غم کا افسوس کا معذرت کا یا کسی اگر آپ کے تکلیف پہنچاتے ہیں کسی کو آپ فوراً اس چیز کا اظہار کرتے ہیں معذرت کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس فیملی میں آتی ہیں احساس کی جو آپ کے اندر رحم کا جذبہ صلح رحمی آپ کے اندر معاشرے کے لیے پیار محبت انسانیت کریئٹ کرتی ہیں جو اس طرف آپ کو دوسرے کا احساس دلاتی ہیں اگر آپ ان کو صبر کے انڈر لے آئیں گے جو آپ کا خود ساکتہ پیمانہ ہے جو آپ نے خود کریئٹ کیا ہے تو آپ اپنے حصوں کے اوپر یہ ناجائز جو بندشیں لگا رہے ہیں جو ایک وقت میں آپ کو صفاقیت کی طرف لے جائے گا اور یہ آپ کو کنیکشن نظر آتے ہیں آپ کے اندر آج اگر ان کے اندر دیکھا جائے کہ آپ کو اگر کوئی غلط چیز بھی سامنے نظر آتی ہے جس طرح آپ ندا کیس دیکھ لیں آپ کے سامنے ندا کیس آیا غلط ہے یا صحیح ہے اس پہ میں بحث نہیں کرتی یہاں پہ اسی سے آپ خوشی کا غمی ایک تاثر تھا ایک خوشی شادیوں کے اوپر آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کرنا کیوں اس لیے کہ آپ ڈانس کریں گے ناچ کریں گے حرام ہے آپ نے نارمل رہنا ہے شادیوں پہ ہمارے ہاں تو ایسے ہمارے ہمسائے تھے جو انہوں نے بقائدہ شادیوں کے اوپر ناتیں بڑھتے تھے آپ سوچیں میں نے سید احمد علی شاہ ہمارے ناظر صلاح اور شاد رہی ہیں ہمارے نہمسائیوں میں تھے ان کی بیٹی مجھے آج بھی یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی اور وہ میرے ان کی بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں ہمارے سامنے اور جتن شادیوں پہ بقائدہ انہوں نے جس طرح اجلاس ہو رہا ہوتا ہے جماعت کا ایسے تھا انہوں نے کلامِ محمود دورے سمین اٹھائی ہوئی تھی وہ نظمیں پڑھ رہی ہیں بقائدہ بیٹھ کے محساری سروں پہ دبٹے لے کے یہ شادیوں کا محول دیکھا ہے آپ سوچیں کہ یہ آپ کو نظر آتا ہے کہیں سے کہ آپ اس میں انسان کا خوشی کا اظہار اور غمی کا اتنا بے ساختہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ جذبہ ہوتا ہے بے ساختہ کی مانگتا ہے کہ آپ نے ایک رشتہ کھویا ہے اگر غم ہے تو آپ نے ایک تعلق ایک رشتہ کھویا ہے آپ کو کھونے کا احساس ہونا چاہیے آپ کو دوسرے کو احساس دلانا چاہیے کہ ہم نے ایک چیز مس کی ہے گدھاڑے مار مار کے مت روئے جس میں جیسا اظہار کرنا ہے میں یہ بھی نہیں منع کرتی جس میں وہ بھی دھاڑے میں مار رہی ہیں تو بے شک مارے اس کا اپنا اظہار ہے اگر آپ کو نہیں مار رہی مت ماریے لیکن آپ اس کا بے سختہ اظہار جو ہے وہ کیجئے مکمل طور پر غم کو ازاد کیجئے خوشی کو ازاد کیجئے تاکہ انسان کے اندر جو احساس ہے وہ سلامت رہے انہوں نے یہاں خلافت کے نام پہ ان کو کنٹرول کے نام پہ اطاعت کے نام پہ عقیدت کے نام پہ انہوں نے یہ تمام عقیدت اور اطاعت خلافت کے ریموٹ کے وہ بٹن ہیں جن کو وہ خلیفہ کے ہاتھ میں تھمایا ہے اور باقی تمام سماج جو ہے وہ ڈیڈ سماج ہے یہاں پہ ریپ بھی ہوں گے تو اس کو آپ جو بکٹم شیمنگ چلے گی قتل بھی ہوں گے تو جواز ڈھوڑنے جائیں گے قتل کا میں کل کی مثال دیتی ہوں وہ جو بچی کا گلہ کٹا گیا ہے میں آپ کو حتمی طور پہ کہتی ہوں یہاں پہ آپ کو مجورٹی ان لوگوں کی ملے گی جو لڑکی کے خصور ڈھونڈ رہے ہوں گے یا وہ لڑکی کریکٹر لیس تھی وہ لڑکی یہ تھی یا لڑکی وہ تھی دیکھیں قتل کا میری نظر میں تو کوئی جواز نہیں ہے چاہے کریکٹر ہو یا نہ ہو کسی انسان کا لیکن آپ کسی دوسرے انسان کو اس کو مارنے کا حق نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایسی باتوں میں قتل ہو ابیوز ہو ان تمام معاملات میں وکٹم شیمنگ کی جاتی ہے جواز تلاش کیے جاتے ہیں جو کہ یہ معاشرے کے تناظر میں دیکھا جائے تو اوورال ہمارا معاشرہ یہی ہے لیکن جو گھٹن والا معاشرہ ہوتا ہے جو خلافت کے اندر آتا ہے ریموٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس میں یہ مجزید ایکسٹریم میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں یہ گھٹن انتہا پہ پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو اگر مکمل طور پہ ریلیز کرنے کی طرف توجہ نہ دلائی جائے تو آپ کا اندر سمجھیں کہ آپ کا اندرون ڈیڈ ہے آپ سفاق ہے اندر سے آپ اندر سے کل بلا رہے ہیں اس بدبو اور اس گھٹر کے اندر جس طرح اپنی غلازت میں کہ آپ کا گھٹر وہ ڈھکن اٹھنے کی دیر ہے معاشرے کو وہ نظر آئیں گی چیزیں جس طرح اب یہ ندا کے مسئلے میں گھٹن وہ ڈھکن آپ کا کھلا ہے اور وہ پورا نظر آ رہا ہے معاشرے کو اور یہ تمام جو ان کی جڑھ ہے یہ تمام میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کی حصوں کو جامد کرنے کی جو سکیم ہے یہ آپ کو ملتی ہے اصلاح کرنے والے سے جا کے جس نے آپ کی اصلاح کی ہے یہ جس کو آپ اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں جس کو آپ مسلح کہتے ہیں یہ جا کے اُدھ سے ملتے ہیں آپ ان کے خطبات پڑھ لیجئے آپ کو یہ تمام چیزوں کے لنک جو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں یہ آپ کو وہاں سے ملیں گے تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ایک سکیم کے تحت بقاعدہ نفسیاتی یہ معاشرہ ہے نفسیاتی ان کو طاقت نہیں ملی لیکن انہوں نے نفسیاتی ہر بے استعمال کیے جس میں آپ کو یہ نظر آتی ہے ایون کہ یہ آپ دیکھ لیں یہ جو اخراج کی جو ہے یہ تمام سزائیں کہاں سے نکلی ہیں یہ وہیں سے نکلی ہیں آپ نے بھی اخراج کرنا ہے نکال دینا ہے اس کو اس کو یہ کر دینا ہے جو جو جرا سی بات پہ سوال اٹھانے پہ سوال اٹھانے کو اس قدر بری طرح اس کو منع کیا گیا ہے اور اس کے اوپر اس کو برا سمجھا گیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی اور خود جاتے ہیں دیکھیں اپنے طور پہ خود جاتے ہیں آپرا دیکھنے یورپ میں جاتے ہیں خود آپرا دیکھنے جاتے ہیں کیوں کیونکہ میں نے دیکھنا تھا کہ عورتیں جو ہیں نیموریاں لباس میں کیسی لگتی ہیں آپ دیکھیں آپ کو اپنے گھر میں آپ کی آٹھ بیویاں رہی ہیں آپ نے عورتوں کو نیموریاں لباس میں نہیں دیکھا تو بھئی لائٹ جلائیے اور دیکھ لیجئے آپ کے گھر میں آپ کا پورا بازار حسن لگا ہوا ہے آپ وہاں شوک پورا کیجئے کس نے روکا ہے آپ کو شرعی طور پر کھولا ہے تو آپ کو وہاں جا کے ضرورت تھی لیکن چلے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا دیکھا اپنا حق لیا تو آپ یہ حق دوسروں کو بھی دیجئے آپ نے دوسروں کو کیوں روکے اسلاح کے نام پر دوسروں کے حق روک لیے خود جو چاہا کیا آپ نے تو یہ سوال یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اپنی بیگم کو کہتے ہیں امت الحی کی وفات پہ ان کی اندر لکھا ہوا ان کی کتاب پہ امت الحی کی وفات پہ کہ میری پیاری امت الحی جو ہے جو کمواری ہی مر گئی پانچ بچوں کی ماں کمواری مر گئی اب سوچیں میں یہاں پہ وہ بحث نہیں کرتی کہ پانچ بچوں کی ماں تھی تو کمواری کیسے ہو گئی آپ معاشرے کے تناظر میں جو ہمارے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں کموار پان کے لیے وہ اس پہ مت دیکھیں کوئی مرد عورت شوہر اپنی بیوی کو کموارا کیوں کہے گا سیتھی سی بات ہے جب اس کی اتنی بیویاں ہوں گی کہ پہلی کے ازواجی حقوق پر اپر نہیں پورے کرے گا اس کو صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کرے گا اتنی دفعہ اس کے پاس جائے گا کہ اس سے بچے نکال سکے تو ظاہر ہے وہ پھر کمواری ہوئی نا باقی زندگی تو ساری اس نے بچے ہی سر پیدا کیے مشیعہ نے اس کو ازواجی حقوق تو نہ ملے تو وہ کمواری ہی پیدا ہوئی یعنی کہ انہوں نے اطراف کیا ہے کہ میں نے اپنے ازواجی حقوق پورے نہیں کیے درپردہ یہ اطراف ہے اس کو سمجھئے یہاں پہ تو بھئی آپ تو بڑا بھاشن دیتے ہیں یہاں پہ ازواجی حقوق آپ نے کم کر لیتے لیکن ایک پورے تو کرتے ہیں حقوق تو پھر یہاں پہ دیکھیں آپ سوال پھر آپ آج ہیں اوڑنی والیوں کے لیے پھول ان کی کتاب ہے اس میں آپ مغربی عورت کی وہ تعریفیں آپ کو ملیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے مغربی عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے ہماری عورتوں کی طرح اور اپنی عورتوں کو زلیل کیا ہوا جگہ جگہ اپنی عورت ہماری عورتوں کی طرح جو ہے وہ جاہل گوار نہیں ہے وہ بیٹھی چولے ہنڈی کرتے ہوئے سارا دن گزار دیتی ہیں بچے بھی پیدا کرتی ہیں تو یہ ہوتا ہے جو ان کو لطاڑا ہوئے ہیں اپنی عورتوں کو اور مغربی عورت کی جو انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں کہ وہ کام بھی کرتی ہے فاسٹ فوڈ میں کھانے پہ بھی زیادہ وقت پرباد نہیں کرتی اپنی حفاظت بھی کرتی ہے اپنی اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے ملک کی ترقی میں ٹھیک ہے جب آپ کی عورتیں وہ کام کرتی ہیں تو پھر آپ کے یہ بیٹھے ہوئے مجاہد ہمارے اوپر کیوں چیختے ہیں مغربی عورت پردہ پہن کے برکے پہن کے تو کام نہیں کرتی ہے مغربی عورت جو ہے وہ آپ کی تمام ان اصول و زوابط کی اندر تو بیٹھ کے کام نہیں کرتی تو بھئی ہمیں بھی مغربی عورتیں بننے دیجئے جو آپ کو پسند ہیں تو ہمیں اپنی پسند پہ پورا اترنے پہ اتنی تکلیفیں کیوں ہوتی ہیں آپ کے مجاہدوں کو ان کو پٹا ڈالیے یہ جو آپ کے مجاہد یہاں پہ چھوڑے ہوتے ہیں جو آپ نے عورتوں کے لیے جو وضع کیے ہیں اپنی ہی کتاب میں اپنی تحریر میں ان کو پہ پورا اترنے کے لیے بھی مجاہد چھوڑے ہیں آپ کو یہاں پہ کہ مجاہد ان کو ہاتھ نہ لگانے دیں کہ آپ کو بات کر کے دیکھیں آپ مغربی عورت کی یہ کھڑے انہوں نے اپنی کتابیں خود نہیں پڑی ہوئی حقیقت یہ ہے ورنہ ان کو پتا ہو کہ ان کی کتابوں میں ان کے خلفان ہیں جو اسلاح قدم آپ کے بھاشن دیتے تھے انہوں نے مغربی عورتوں کی کتنی تعریفیں کی ہوئی ہیں اب یقین مانیں آپ اوڑنی والوں کے لیے پھول پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کوئی جماعت احمدیہ کی عورت ہوگی جو کہے گی میں نے مغربی عورت نہیں بنا سے فخر ہوگا لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بچیاں یہاں پہ ذرا سی بات کرتی ہیں پردہ اتارنے کا ثقاف نیچے کرنے کی تو آپ کو بننا لانی مشرقی عورتیں ہیں جماعت پوری مشرقیت پہ گامزن کرنی ہے پسند آپ کو مغرب کیے پہلے اپنی کنفیوزن جو آپ کی ہے وہ دور کیجئے کنفیوزن تو یہاں پہ ہے آپ لوگ کنفیوزڈ لوگ ہیں آپ لوگ کو یہی سمجھ نہیں آرہی کہ پسند کچھ ہے بنا کچھ رہے ہیں معاشرہ جو ہے آپ کریئٹ کر رہے ہیں اسلاح کے بھاشن دے رہے ہیں ہمیں قید بنا رہے ہیں غلامی دے رہے ہیں اور جو آپ کے الفاظ ہیں کتابوں میں آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے جو اہد نام میں جو کریئٹ ہوئے ہیں انہوں نے آپ کی نفسیات پہ کیسے اثر چھوڑے ہیں آپ کے لئے یہ معمولی باتیں ہوں گی لیکن کبھی آپ ایک دفعہ جائیں عدالت میں عدالت میں جب آپ اہد لیتے ہیں کسی بھی کوئی بھی کاربائی شروع ہونے سے پہلے اوٹھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ جب وہاں پہ کوئی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اوٹھ کے اندر جب آتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہ میں اہد کرتا ہوں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا یہ اوٹھ ہوتا ہے ہر عدالت میں دنیا کی اس کے بعد آپ سے جو وکیل یا آپ سے جج سوال پوچھتا ہے اور وہ جب وہ بات پوچھتے ہوئے تو آپ کو نفسیاتی طور پر یہ چیز آپ کو بار بار الرٹ کر رہی ہوتی ہے غیر ارادی طور پر کہ آپ نے یہ بات اندر اوٹھ کر رہے ہیں اندر اوٹھ کر رہے ہیں آپ نے غلط نہیں کرنی تو سوچیں ذرا جب آپ کو یہ والا آپ کا جماعت کا اوٹھ آپ کو سال ہا سال پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے جماعت کی خاطر جان مال عزت قربان کرنی ہے اپنی اولاد بھی قربان کرنی ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کا اثر نفسیات پر نہیں ہوتا یہ قریب بہت بڑا فیکٹ ہے یہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر اسی سے یہ معاشرہ کریٹ ہوتا ہے جو آپ کا آج معاشرہ ہے آپ کو نظر نہیں آرہا اس لیے کہ آپ لوگ قیدی ہیں جیل میں بیٹے ہوئے انسان کو کبھی بھی ازادی کا مطلب سمجھ نہیں آتا یہ بات یاد رکھیے غلامی کو ہمیشہ وہ جو قید ہوتی ہے اپنے چار دیواری اس نے باہر نہیں دیکھا اس کو وہی بھلی لگتی ہے باہر والوں کو اصل میں غلامی کی جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی اصل تفصیل کیا ہے اصل اس کے مسائل کیا ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے غلامی بھی دیکھی ہے ہم نے ازادی بھی دیکھ لیا ہمیں بڑی اچھی طرح منظر کلیر ہے اس لیے ہمیں پتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ اندر بیٹھے ہیں آپ کو بشک سمجھئے بھی مت بس اتنا کیجئے کہ اپنی کتابیں خود خدارہ خدارہ پوری جماعت احمدیہ اپنی خلفاء کی کتابیں خود پڑھ لیجئے پھر آپ میدان میں آئیے یقین مانے آپ یہ خلاف میں دعوے سے کہتی ہوں اگر آپ لوگ اپنی کتاب میں خود پڑھ لیں تو آپ میں سے ایک بھی خود ہی یہیں پہ نہیں رہے گا